بسم اللہ الرحمن الرحیم دون چلن اکیڈمی اسٹوڈنٹس آپ کی اردو کی ٹیچر نے کلاس میں آپ کو اردو کے کافی ازباق پڑھا دیئے تھے آپ کو کافی مضامین سمجھائے تھے لکھوائے تھے آپ کے پاس لکھے ہوئے خط درخواستیں مضامین موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو کافی اردو گرامر بھی سمجھائی گئی تھی پڑھائی گئی تھی آپ کے پاس لکھاوا کام بھی موجود ہے بچوں اس سب کو یاد کرتے رہیے اور آپ لوگ اپنا وقت بلکل ضائع مت کیجئے سونے میں پہار گھومنے میں اور باتوں میں یا ادھر ادھر جانے میں بلکل اپنے وقت کو ضائع نہیں کیجئے کیونکہ مستقل جو میٹس کے فیزکس کے کیمسٹری کے لیکچر دیے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ ویوز نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب آپ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں آپ اسے نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ ذرا روزانہ ٹائم ٹیبل اپنا بنائیے یاد کرنے کے لیے باقائقی سے روزانہ بیٹھا کیجئے سستی کا ہلی چھوڑیے اور اپنا آپ کو امتحان ہر صورت دینا ہے کلاس نائن ٹین بہت سے سن لیجئے امتحان ہر صورت ہوگا اس سال آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے پچھلے سال کی طرح امتحان نہیں دینا ہے امتحان ہوگا آپ کا امتحان کی آپ کو ہر صورت تیاری کرنا ہے میں پردو کی ٹیچر نے آپ کو سبق پڑھا دیا تھا ازغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا بڑھی کاکی اور شہید آپ کی ٹیچر نے آپ کو ان ازباق کا مختصر تعرف مرکزی خیال مسننف کے حوالے سے یاد کرنے کے لیے دیا ہے ان تمام ازباق سے متعلق تمام سوالات کے جوابات اور ان سبق سے متعلق جملے اور نصر پارے کی تحشیحات بھی آپ کو یاد کرنا ہے یا آپ کو اس ہفتے میں لازمی کرنا ہے اور باقائدگی سے بیٹھیں یاد کریے مزامین آپ کو لکھوائے ہیں کافی سمجھائیں ہیں آپ نے اپنی کاپی پر لکھے ہوئے بھی ہیں اب آپ جو ہیں قومی اتحاد اس ہفتے اس کو دورائیں یاد کریں سہل سمندر کی سیر میری زندگی کا ناقابلے فراموش واقعہ خط بھی آپ کی ٹیچر نے سمجھائے بھی تھے کلاس میں لکھوائے بھی تھے آپ کی ایکسٹرا کلاسز بھی لگیں تھیں آپ کو ساڑھے بارہ بجے کی بجائے روزانہ پونے دو بجے چھٹی دی گئی کبھی دو بجے چھٹی دی گئی ایکسٹرا کلاسز مستقل دو مہینے آپ کی لگائیں تو لہٰذا آپ کے پاس سب کام موجود ہے یہ سب آپ کو یاد کرنا ہے پڑھا دیا ہے سمجھا دیا ہے آپ کے پاس لکھاوا موجود ہے اب یاد کرنا امتحان کی اب آپ کا امتحان نہیں ہوگا امتحان ہر صورت ہوگا آپ کو امتحان کی تیاری کرنا ہے خط آپ کو لکھنا ہے اخبار کے مدیر کو جس میں کراچی کی گندگی اور ناقص صفائی کی طرف اعلیٰ حکام کی توجہ مفضول کرانا ہے دوسرا خط چھوٹے بھائی کو اس میں امتحان کی تیاری اور سخت محنت کرنے کی تلقین کرنا ہے اور قواعد اردو میں مستار مو مستار مستار اللہ بجے جام استار ارز استار تشبیح مرسیہ مستدس یہ سب کی دیفنیشن آپ کو یاد کرنا ہے نظم کا مرکز خیال یا خلاصہ شاعر کے نام اور نظم کے حوالے سے یاد کرنا ہے اور ان نظم سے مطالق سوالات کے جو جواب ات ہیں وہ بھی یاد کرنا ہے اور نظم ہے آپ کی ایک برسات کا تماشا اور دوسری ہے دنیا اسلام سٹوڈنٹس آپ کو فیزکس کے کافی نومیریکل کئی چیپٹرز کے یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ اس میں ایک دفعہ پھر سے سمجھ یا آپ کو کلاس میں بھی سمجھ دیئے تھے انہیں ایک مرتبہ پھر سے سمجھ دیئے اور خود سے سولف کریے بار بار اس کو سمجھ دیئے اور خود سولف کیجئے نومیریکل آئیں گے فیزکس کے سوالات کے جوابات آپ کو کافی چیپٹرز پڑھا دیئے گئے تھے آپ کی کافی ایکسٹرا کلاس لگی تھی ساڑھے بارہ بجے کی بجائے آپ کو چھٹی روز آنا پونے دو دو بجے دی گئی لہٰذا آپ کے پاس کافی سمجھ ہوا ہے پڑھا یا ہوا ہے اور نور صاحب کے پاس موجود ہے انہیں یاد کرنا ہے تیاری کرنا ہے بھول جائیے کہ نمیدہ سوی کا امتحان نہیں ہوگا ہر صورت آپ کا امتحان لیا جائے گا اور سکول کھلتے ہی بھی آپ کے پریلیمز وغیرہ ہوں گے پہلے جو کورس رہ گیا ہے اسے کمپلیٹ کر آیا جائے گا تو بچوں اب اپنی سستی چھوڑو اور پڑھائی کی طرف توجہ دو سست پڑ گئے ہو کیونکہ کافی اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں میٹس میں آپ کو کافی سمجھایا یوٹیوب پہ بھی ڈالا گیا اور کلاس کے اندر آپ اس سے بھی آگے تھے یہ تو دوبارہ سے ہم ریوائز کر رہے ہیں یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں تاکہ اور اسکولوں کو بیچوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے لیکن آپ لوگ روزانہ باقائدگی سے ایک ٹائم ٹیبل بنائیے اور پڑھا کیجے اور یاد کیا کیجے اور لکھ کر دیکھا کیجے اگر لکھیں گے نہیں تو اتنا آپ عرصے سے گھر کے اندر ہیں اور اسکول نہیں آرہے تو آپ کی جو رائٹنگ پاور ہے وہ سلو ہو گئی اگر تو آپ جب جائیں گے بور میں پیپر دینے کے لئے آپ کبھی بھی اس ٹائم میں تین گھنڈے میں پورا پیپر سول کر نہیں آ پائیں گے تو لہٰذا پورا پیپر سول کرنے کے لئے آپ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سپیڈ پہ رائٹنگ پاور پہ توجہ دینا ہے وہ تیز ہونا چاہیے اور اگر آپ لکھنے کی پریکٹس نہیں کریں گے تو رائٹنگ بھی آستہ آستہ آپ کی خراب ہو جائے گی تو اچھی رائٹنگ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں تیز سپیڈ کے ساتھ جو کچھ یاد کریں اسے لکھ کے دیکھ تب آپ کوئی اچھا گریڈ لا پائیں گے اپنے ریزلٹ میں اور دوسری چیز ابھی تک 9 10 کے بچوں کی سکول کی فیس یں جمع نہیں ہو رہی ہیں آپ لوگ سکول کی فیس لا کر جمع کی جی